دوستوں آج ماہِ زلحج کی چھبیس تاریخِ بُت کا دن ہے سورت القوسر کا ایک ایسا خاص وظیفہ ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آج اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی چھبیس زلحج بُت کے دن ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے تاریخے سے پڑھتا ہے ایک دن کا یہ وظیفہ ہے رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی ستر کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے ان بزرگوں بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے جو کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جو محنت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے اللہ والو یہ ماہِ ذلحج کا مہینہ ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے اور اب محرم الحرام کا چاند تلو ہوگا اللہ والو یہ محرم الحرام سے پہلے کا آخری بدھ ہے اللہ والو ہر بندہ ذلحج کی فضیلت کے بارے میں جانتا ہے اس مہینے کے اندر حج پر جاتے ہیں اور دس ذلحج کو دلعظہ مانائی جاتی ہے جس کے اندر قربانی ابراہیمی کی جاتی ہے اللہ والو اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ بھی آنے والا ہے اور یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس دن یومِ آشورہ آتا ہے اس مہینے میں دس محرم الحرام کے دن کو یومِ آشور کہا جاتا ہے اللہ والو دس محرم الحرام کو امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہما وَعَلَيْكُمُ اسْعَلَامُ کی شہادت ہوئی تھی اللہ والو ان پر سات دنوں تک پانی بند کر دیا گیا تھا اور تاریخ کا سب سے بترین ظلم امامِ علی مقام کے ساتھ اور اہلِ بیعت کے گھرانوں کے ساتھ ہوا تھا اللہ والو آج بھی اگر وہ کوئی داستان بیان کرتا ہے پتر سے پتر ہی دل کیوں نہ ہو اس واقعے کو بیان کرنے کی حمد میں کہتا ہوں کسی کے اندر نہیں کوئی بندہ بھی واقعے کربلا پورا بیان کر ہی نہیں سکتا بہت سے پہلو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ منظر اتنے دردناک تھے کہ جب ہم لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سیرت نگاروں نے نہ جانے کس دل کے ساتھ مکھا تھا سمجھ سے باہر ہے کیونکہ جب ہم ان واقعات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں گویا اس میدان میں خود کو پا لیتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظرات ہو رہے ہوتے ہیں سب کچھ گھومتا ہے اللہ والو وہ قیفیت وہ رکت ہم پر تاری ہوتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ والو ہمیں اور ہم نے نبی پاک کی اہلِ بیت کے ساتھ کیا کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے اب آپ لوگ کہیں گے ہم لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے اگر ہوتے تو ہم ایسا نہیں ہونے دیتے اللہ والو بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی تو اہلِ بیت موجود ہے لیکن کہاں ہے کسی کو نہیں پتا اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں اہلِ بیت سے ہوں لوگ کہتے ہیں پہلے دی اے نے ٹیسٹ کروا کیسے اہلِ بیت سے ہو ثابت کرو کچھ کرامت دکھاؤ حالکہ نبی پاک نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی جھوٹا بھی یہ بات کہے کہ میں اہلِ بیت سے ہوں اور تم اس کی تعظیم سچا سمجھ کے کر رہے ہو تو بے شک تمہیں پورا پورا عجر ملے گا اور اگر کوئی جھوٹا ہی دعوے دار کیوں نہ ہو اگر وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے اور اس پر وہ چیز ثابت بھی نہیں ہو رہی اور تم اس کی تعظیم نہیں کرتے دھتکارتے ہو تو گویا اپنا ٹھکانہ خود آپ لوگ سوچ لو کہاں ہے اللہ والو اسی طرح سے ذلحج کا مہینہ اب ختم پر ہے اور جو آج کا مبارک اور مجرب وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے اور اللہ والو اس عمل کی تاثیر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل اس وظیفے کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے اس کی زندگی کے تمام مسئلے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک دن کے وظیفے سے آپ کے مقدر کے ستارے انشاءاللہ چمک جائیں گے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے اور نصیب اور تقدیر سور جائے گی قسمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اللہ پاک آپ کو عزتوں کے عالی مقام پر فائز فرمائیں گے تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو آج تک آپ نے بہت سے لوگوں سے بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ غیبی مدد کیا ہے آج اگر کوئی غیبی مدد کے نظاروں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو ماہِ ذلحج کی چھپیس تاریخ بدھ کے دن سورت القوسر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آ جائیں گے اور آج ربِ کریم سے ایک لاکھ مانگو گے ستر لاکھ ملیں گے ایک کرون مانگو گے ستر کرون سے نوازہ جائے گا یہ سورت القوسر کے خاص آمال ہیں انہیں پڑھنے والا رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اللہ والوں آج حالات یہ ہیں کہ ماں باپ مسجدوں میں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اعلانات کرواتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں اور پھر بھی ان کو سخت مایوسی کا سامنا ہے اور جس کو دیکھو وہ رشتوں اس کو مل ہی نہیں رہے گویا مردوں نے شادیہ کرنا لگتا ہے چھوڑ دی ہیں ہر دوسری عورت اگر کوئی آتی ہے تو اپنا مسئلہ یہی لے کر آتی ہے کوئی تعویز دے دے کوئی دم کر دے اس طریقے کی بات کہتے ہیں الامان الحفیظ والی بات ہے اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی فرمائیں اللہ والوں ایسا ہی خاص عمل جو رشتوں میں آپ کے لیے آسانی کر دے گا جو میری ماں بھیلے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ اس عمل کو کریں انشاءاللہ ایک معقول اور ایک نیک رشتہ ایک اچھا رشتہ آپ کے دروازے پر لازمی دستک دے گا اللہ والوں اگر آج آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو رشتے والی انٹیوں سے جان چھپ جائے گی جو کہ رشتے کے نام پہ دس بیس ہزار آپ سے اور دس بیس ہزار دوسری پارٹی سے وہ لے لیتی ہیں اللہ والوں اس سے بہتر ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر تبکل کرو بھروسہ کرو وہ رف ضرور دروازے کھولے گا وہ رف ضرور ایسے آپ کے ساتھ معاملات کرے گا ایسی مدد آپ کو دے جے گا آپ لوگ خود حیران بھی جائیں گے اور سبر سے کام لیں میں یہی کہتا ہوں کیونکہ ترہ ترہ کے محبت کے نام پر لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے بھی بہت ساری ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں اور ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہیں پہلے وہ اپنے عاشق کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں بعد میں پھر پولیس والوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہیں الامان الحفیظ والی بات ہے اللہ پاک ہماری امت کی ہماری قوم کی بیٹیوں کے نصیب پہ اچھا کریں ان کو عقل سلیم عطا کریں کہ جسمانی محبت وحشیانہ سلوک ہوتا ہے محبت کرنے والا کبھی بھی جسم کی نمائش کا آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا اگر کوئی میری ماں بہن کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہے تو میری آپ سے ہاتھ جھوڑ کر گزارش ہے کوئی بھی محبت کے نام پر اس طریقے کے ڈیمانڈ کرتا ہے ہرگز بھی نہ پچر کلک کرنے دیں اور کوئی ویڈیو وغیرہ اس طریقے کا کچھ بھی نہ کرنے دیں ایک مسئلہ تھا آپ کے گوش گزار کرنا تھا ایک حصہ تھا اس وہ ڈالنا تھا تو آپ تک وہ بات پہنچا دی اللہ پاک میری اس بات کو آگے سے آگے پہنچائے اللہ والو آج ماہ زلحجہ کی 26 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کولے سے تعلق رکھتے ہیں آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں پنگلک دیش نیپال اومان جپان مسکت دنیا کی کسی بھی کولے سے آپ کا تعلق ہے جب بھی آپ کے ملک میں ماہ زلحجہ کی 26 تاریخ بط کا دن آجائے آپ لوگوں نے کوئی جگہ کی قید نہیں ہے چاہے فجر کی نماز کے بعد زہور اثر مغرب اشاہ اشراق چاش ابابین کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وزیفے کو پڑھ سکتے ہیں آپ کو مکمل اجازت ہے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ دکان پر ہیں وہاں پڑھ لیں دفتر میں ہیں وہاں پڑھ لیں اگر آپ کا رکا ہوا کاروبار ہے اور گاہک نہیں آرہے اچھے اچھے آرڈرس نہیں آرہے کرایہ تک نکالنا مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس عمل کو ایک بار کریں اور اللہ پاک کی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں کس طرح سے اللہ پاک مدد فرماتے ہیں آپ اس نظاروں کو جب دیکھیں گے تو آپ کی عقل بھی حیران دھے جائے گی اللہ بالو آج کا یہ عمل آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جب آپ لوگ ان وظائف کو ان عامال کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگیاں خود بہت آسانی کی طرف چل پڑتی ہیں لیکن بعض لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں ایک دن عمل کر رہا پھر چھوڑ دیتے ہیں بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن سے عمل کو شروع کر دو پھر آپ آگرے کم سے کم سات دن تک کے تو عمل کرو سات دن نہ سہی تین دن تو عمل کرو انشاءاللہ بہترین ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اللہ پاک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پہلے آخرت بنانا شروع کرتے ہیں بعد میں دنیا بنانا شروع کرتے ہیں ہم لوگ جب ہماری آخرت بن رہی ہوتی ہے ہم تک تک کے وظیفہ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری ناشکری ہمارے ناشکری کے کلمات وہ جو ہماری آخرت بنی تھی اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دیتے ہیں اللہ پاک کے غزب کا ہم لوگوں پھر سامنا کرنا پڑتا ہے پھر مزید پریشان ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے وظیفہ بتایا تھا میں نے وظیفہ کرا اور فائدہ تو نہیں ہو اور نقصان ہونے لگا ارے بھائی قرآن پڑھ رہے ہو وہ نقصان کیسے پہنچائے گا قرآن کبھی نقصان نہیں پہنچاتا قرآن ہمیجہ فائدہ پہنچائے گا اگر ہم آپ کو وظیفہ بھی وہی بتاتے ہیں کوئی موکل پکڑنے کا کوئی جنات پکڑنے کا وظیفہ نہیں بتا رہے کہ آپ کی اقل سلف ہو جائے اور آپ لوگ بلکل عدمارے ہو کے گھوم رہے ہو ہم وہ وظائف نہیں بتاتے ہیں ہم آپ کو وہ وظائف بتاتے ہیں کہ جس میں اگر آپ غلطی بھی آپ سے ہو جائے تو آپ کو سواب لازمی ملتا ہے بے شک وظیفے میں کامیہ بھی نہیں ہوتی وہ بریکات نہیں ملتی سواب و قبر بھی ملتا ہے اللہ والو یوں تو رب کے فیصلے ہیں اللہ پاک چاہے تو کسی کا ایک سجدہ قبول کرنے اور چاہے تو قرور و سن عبادت کرنے کے بعد بھی وہ ابلیس ہو جائے مردود ہو جائے اللہ والو بات یہ ہے جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر توقع کرو گے اتنی زیادہ بریکات دیکھنے وہ ملیں گی جتنا زیادہ اللہ پاک کے فضل سے لو لگاؤ گے اتنی زیادہ اللہ پاک آپ کو نوازے گا بعض اوقات اللہ پاک نوازتا اس طرح ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا بعض اوقات پہلے ہماری عزت لوگوں کے دنوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے وہ ہمیں علم نہیں ہوتا ہم لوگ صرف پیسوں کو ہی ہر چیز سمجھ لیتے ہیں اللہ پاک عزت اور صحت اطاق کرے پیسے تو انشاءاللہ ہم لوگ خود بھی کمالیں گے یہ ایسے بہت سارے جو ہے وہ محاورے ہمیں بھی پڑھنے کو ملتے ہیں تو اللہ والو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو آج کے دن لازمی کرنا ہے اور تین یا چار دن تک کے لازمی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا اللہ والو اتنی زیادہ آپ کے لیے اللہ پاک مواقع پیش کریں گے ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملے گا آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے فتح کی نذاکت کو مدد نظر اکتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وظائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر لے کر حاضر ہوتے رہیں گے اللہ والوں باوزو ہو کر مسلے پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے جگہ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں پر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں خواتین گھر میں کر سکتی ہیں اپنے خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی ہیں بس اب آپ لوگوں نے باوزو مسلے پر بیٹھ کر سبسکر لے یعنی ایک مرتبہ دوسرا قلمہ پڑھنا ہے جب ایک مرتبہ دوسرا قلمہ پڑھ لے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رعو فرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں آق صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے ایک بار حصول برکت اور سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا اللہمہ سلّ على محمدی وآلہ علی محمدن کما صلیتا علائہ ابراہیمہ وآلہ علیہ ابراہیمہ انکا حمد عمت جیت اللہم بارک علام حمدی وآلہ علی محمدن کما بھرکتا علائہ ابراہیمہ وآلہ علیہ ابراہیمہ انکا حمد عمت جیت درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے یہ نہ سوچنا کہ انسانی اکل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن ہی لگتا ہے میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں نوکری چاہتے ہیں حلال رسک چاہتے ہیں اپنا کاروبار چاہتے ہیں نوکریہ کر کر گتھک چکے ہیں آپ لوگ نیت کریں اس عمل کو کریں اگر آپ لوگوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات کو ایک اچھے انداز میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح بھی اس تصور کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہترین اور ماکل رشتے بھی ملیں گے پسند کی شادی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں بھی آسانی عطا فرمائیں گے اس میں بھی برکت ڈال دیں گے اللہ والو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لوگ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں کرس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کروڑوں کا کرس چل گیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے یہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے کیونکہ یہ عمل بط کے دن کا خاص عمل ہے اللہ والو کا بتایا ہوا طریقہ اور بتایا ہوا عمل ہے اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کو تاہی یا قمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یازل جلالی والاکرام کو پھنا ہے یازل جلالی والاکرام یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم آدم ہے کہ جب کوئی بندہ ماہِ ذلحجہ کی 26 تاریخ بط کے دن پریشانی کے عالم میں تندستی کے عالم میں غربت میں کسی بھی حاجت کو تو اللہ کے جلالی اسم آدم سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے فرشتے آسمان سے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جس گھر میں بت کے دن یازل جلالی والاکرام پڑا جاتا ہے اس گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے اس گھر میں غیبی مدد کے خزانے آ جاتے ہیں تمام تندستیاں ہٹا لی جاتی ہیں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے آج ماہِ ذلحجہ کی چھبیس تاریخ مت کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا اللہ والو آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یازل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا یازل جلالی والاکرام دو بار ہو گیا یازل جلالی والاکرام تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یازل جلالی والاکرام کو ہاتھ کی اولیوں پر پڑھ لیں یا تصدیق دانوں پر پڑھ لیں آپ نے یا ظل جلال علی اکرام کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے انشاءاللہ رب کی غیبی مدد آپ لوگ خود اترتے ہوئے دیکھیں گے غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے آپ کے بگرے کاموں کو سوار جائیں گے رکاوتیں ہٹا دی جائیں گے بندیشیں ٹوٹ جائیں گے طاقت اور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گے یہ آپ کے راستے میں رکاوت جو بھی بندہ ہے جو بھی آپ کے رستوں کی رکاوت میں کھڑا ہو رہا ہے اللہ پاک اس کو نیستو نابوت کر دے گا یا ظل جلال علی اکرام پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اب فوری طور پر آپ نے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے انعامات لینے کا وقت ہے رسک اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے اب آپ نے سورت القصر کو پڑھنا ہے سورت القصر جو کہ رسک اور دولت کا خزانہ ہے جو مانگنے والے کو باٹنے والا بنا دیتی ہے آپ نے سورت القصر کو پڑھنا ہے سورت القصر جو کہ رسک اور دولت کا خزانہ ہے جو مانگنے والے کو باٹنے والا بنا دیتا ہے آپ نے سورت القصر پڑھنی ہے اب سورت القصر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بیٹیوں کے رشتے ہونے میں بندش لگا دی جاتی ہے آج کا دشمن کسی کو نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا کہیں اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے کسی کو اچھی نوکری مل جائے کسی کا کاروبار چل پڑے لوگ جادو جناس سے بندشیں لگوا دیتے ہیں تبا اور برباق کر دیتے ہیں سفلیا کروا دیتے ہیں بستر سے لگا دیتے ہیں تو آج کا یہ خاص عمل سورت القوصر کا وظیفہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیٹیوں کے رشتوں کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی بیٹیوں کے رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا رس کی بندشیں ہیں رشتوں کی بندشیں ہیں کاروباری بندشیں سورت قوصر پڑھنے سے جادو جنات کرنے والے پر واپس پلڑ جائے گا اللہ والو سورت القوصر کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ ساتھ آسمان اور زمین کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے اس ایک نہر سے جو جنت میں موجود ہے جس کا پانی دوسر سے زیادہ سفید اور شہر سے زیادہ مٹا ہے اللہ والو آج بت کے دن سورت القوصر کو صرف اور صرف آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے انشاءاللہ گیارہ بار سورت القوصر پڑھنے سے غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے آپ نے بت کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جب کبھی مشکل وقت آئے تو سورت القوصر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے نہ کسی جالی پیروں فقیروں کے سامنے جاؤ نہ بڑے بڑے نظرانیں دو نہ کسی عامل بابوں کی چکڑوں میں پڑھو آپ نے اس عمل کو خود اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز برکاک تو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لو خود دیکھ لیں گے کہ قرآنی صورتیں کس قدر اثر فرچھاتی ہیں آپ لو خود دیکھ لیں گے اب پڑھنا کس طریقے سے درہا اس کو بلاحظہ کریے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آطینا کل کا اثر فصل لی ربکا ونہر انہا شانیہ کا ہوا لبتر یہ ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آطینا کل کا اثر فصل لی ربکا ونہر انہا شانیہ کا ہوا لبتر یہ دو بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آطینا کل کا اثر فصل لی ربکا ونہر انہا شانیہ کا ہوا لبتر یہ تین بار ہوگیا اس طرح سے آپ لوگ چاہے تو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف اور صرف اس عمل کو گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے آیت کریمہ تیسرے نمبر پڑھنی ہے یعنی لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من افوالیمین آپ نے اس کو پڑھنا ہے اللہ والوں یہ ایسی مجرد تسبیح ہے کہ آپ کی زندگیوں کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے آپ کے معاملات میں آسانی فرما دیتی ہے آسانی بھی ایسی کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو پھر کسی کا موتاج ہونے نہیں دیتی اللہ والوں یہ آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من افوالیمین جو شخص بھی اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے نئے نئے راستے کھول دیتا ہے ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ کبھی اس کو پھر کسی اور چیز کی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من افوالیمین صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اس کے بعد چوتے نمبر پہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی گیارہ بار پڑھا جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں گے جو آپ نے اول پڑھا تھا تین تین بار پڑھ لیجئے گا درود ابراہمی اول آخر اس کے بعد آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے جو آپ کی حاجتیں مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ اللہ پاک نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے اہلِ بیت کے وسیلہ جلیلہ سے مانگئے گا انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اللہ پاک سمجھنے کی تحفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پاک ملگا دو ہی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وزیفے کے ساتھ تک تک کے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ